اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی میں فاروق عمری پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین اس مجلس میں آپ تمام کا پرتفاق استقبال ہے جس مجلس میں آپ بہت ہی جذبے کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ سمات کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے آتنگوات کا ویرود آج اس محفل میں ہمارے جو معزز مہمان تشریف فرما ہے فضلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم سب کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پچھلے کئی اپیسوڈ میں کئی نششتوں میں اسلام کا تعلق دہشتگردی سے نہیں ہے اس سلسلے میں بہت ساری قیمتی بیشبہا معلومات شیخ محترم نے ہمیں دی ہیں اور اب تک یہ بات کھل کر آ چکی ہے واضح ہو چکی ہے کہ اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں دور کبھی واسطہ نہیں ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اسلام تو سراپا امن و آشتی راحت سکون و اتمنان کا مذہب ہے وہ ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھاتا ہے اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں یہ ساری باتیں ہم نے جان لی ہیں حاصل کر لی ہیں اب ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ اسلام میں اگر دہشتگردی کی تعلیم نہیں ہے تو ہم اور آپ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بات یہ محسوس کر رہے ہیں اور بارہا یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمان دہشتگرد ہیں مسلمان دہشتگرد ہیں تو چلیے ہم اسی طریقے کے کچھ سوالات آج کی نشست میں شیخ مہترم سے کرتے ہیں شیخ مجھے آج آپ سے جو سوالات کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کیا مسلمان دہشتگرد ہو سکتا ہے جیسے کہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان دہشتگرد ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا مسلمان دہشتگرد ہو سکتا ہے دیکھئے دنیا میں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سوال کا اگر مطلب ہم یہ لے رہے ہیں کہ کیا ایک مسلمان مسلمان کی حیثیت سے دہشتگرد ہو سکتا ہے یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ مسلمان ہے اس لیے دہشتگرد ہے اس لیے کہ اس کے تعلیمات دہشتگرد والی ہیں تو مسلمان ہونے کا مطلب دہشتگرد ہونا ہے اس معنی میں اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مسلمان دہشتگرد ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا مسلمان دہشتگرد کیوں نہیں ہو سکتا تو میری دو باتوں کا فرق اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی میں نے کہا ہونے کو کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بادشاہ کا بیٹا چور ہو سکتا ہے چور کا بیٹا بادشاہ ہو سکتا ہے ہونے کو دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ دنیا ہے ہی ایسی چیز انہونی ہوتی رہتی ہے یہ ساری چیزیں دنیا میں چلتی رہتی ہیں بات ہونے نہیں ہونے کی بات مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسلمان مسلمان کی ہیسیت سے ایک دہشتگرد ہے اگر اس کی ہم بات کرتے ہیں کیا ہو سکتا ہے تو کبھی نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم نے پچھلے جتنے اپیسوڈز ہمارے گزرے ہیں اس میں ہم نے یہ بات دہرائی اور آج بھی ہم یہ بات آپ کے سامنے دہرانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں دیکھیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ مسلمان کو پوری انسانیت کے لئے رحمت بناتے ہیں اسلامی تعلیمات ایک مسلمان کو ایک ایسا انسان بناتے ہیں جس کی ذات سے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے دوسروں کا نقصان نہیں ہو سکتا ایک معمولی سا نقصان بھی انسان تو انسان کسی جاندار کو نہیں پہنچا سکتا آپ کے سامنے ہم نے پچھلے اپیسوڈز میں یہ بات نقل کی تھی کہ اسلامی شریعت میں یہ مسئلہ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا پیاسے کتے کو صرف ایک مرتبہ پانی پلا دیا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کر دی اور وہی ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا اپنے گھر میں اور اس کے دانے پانی کا انتظام نہیں کیا بھوک سے وہ بلی ماری گئی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کا مستحق قرار دیا تو جو اسلام مسلمان کو یہ تعلیمات دیتا ہو وہ مسلمان کسی انسان کا یا پوری انسانیت کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار جو ایک نظریہ دہشتگردی ہے اس کا ایک مسلمان سے رشتہ کیسے ہو سکتا ہے تو بات ہم وہی واپس لوٹائیں گے ہم یہ کہیں گے کہ کوئی مسلمان کیا دہشتگرد ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلمان دہشتگردی کی طرف جاتا ہے یا اس کا کسی سے کبھی کوئی رشتہ جڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام سے ہٹتا جا رہا ہے دہشتگردی کی طرف جا رہا ہے یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ رہا ہے اور دہشتگرد بن رہا ہے وہ اسلام سے دور ہو رہا ہے اور دہشتگردی کی طرف جا رہا ہے اگر ایسا کوئی معاملہ واقع ہو پاتا ہے تو جزاکم اللہ خیر ناظرین ہم نے شیخ محترم سے جو سوال کیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے ذہن میں یہ سوال رہا ہوگا کہ کیا مسلمان دہشتگرد ہو سکتا ہے تو شیخ محترم نے بڑا پیارا جواب دیا کہ مسلمان دہشتگرد نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان جس اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے والا ہے وہ تعلیمات تو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے ایک عورت کو صرف اس لیے معاف کر دیا جاتا ہے جنت اس لیے صرف دی جاتی ہے یہ بات شیخ محترم نے کہی ہے یہ واضح کر دی شیخ نے بات کہ مسلمان دہشتگرد بحیثت مسلمان نہیں ہو سکتا شیخ ٹھیک ہے بحیثت مسلمان دہشتگرد نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس کی روشنی میں میرا اگلا سوال یہ آپ سے ہے کیا جیسا ہوا بنا ہوا ہے کیا واقعی مسلمان دہشتگرد ہیں ایک تو آپ نے کہا ہو نہیں سکتا لیکن جو بات چل رہی ہے اس وقت میدان میں میڈیا میں تو کیا مسلمان دہشتگرد ہیں آپ کا یہ جو سوال ہے کہ کیا مسلمان دہشتگرد ہیں مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے تو پھر بات وہی آتی ہے کہ نہیں یہ مسلمان قوم دہشتگرد نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں چار آتنکوادی چار دہشتگرد آٹھ دہشتگرد دس دہشتگرد کسی علاقے میں گھس جاتے ہیں کتنی تباہی لاتے ہیں آپ سوچ لیں اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمان دہشتگرد ہیں تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے حکومت کے آداد و شمار کے اعتبار سے چودہ فیصد اس ملک میں مسلمان ہیں جس ملک کی چودہ فیصد آبادی دہشتگرد بن جائے تو اس ملک کی خالت کیا ہوگی مسلمان دہشتگرد نہیں ہیں میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ جملے دہرہ دیے جاتے لیکن سننے والے اور پھر اپنی زبانوں سے عدا کرنے والے اسے اپنی عقل کی چھلنی سے کیوں نہیں گزارتے ہیں جیسے آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں آپ گہوں خریدتے ہیں یا کوئی اور چیز خریدتے ہیں تو اس کو چھلنی میں چھل کے پھر آپ اس میں سے کچھرا ہے اس کو نکال کے استعمال کرتے ہیں تو جو باتیں آپ کے کانوں تک پہنچتی ہیں ان کو دماغ کی چھلنی سے گزار کر پھر کیوں نہیں بولتے ہیں آپ یہ جملہ کتنا جو ہے آسان لگتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مسلمان دہشتگرد ہیں اگر مسلمان دہشتگرد ہیں اور یہاں موجود ہندوستان کے اندر چودہ فیصد کا مطلب لگ بھگ تقریبا کہیے کہ بیس کروڑ جس ملک میں بیس کروڑ آتھنک وادی رہتے ہوں تو اس ملک کا حالت کیا ہوگی چار دہشتگر دنیا اولٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں آپ سوچیں کہ بیس کروڑ آتھنک وادی اگر کسی جگہ پہ ہوں گے تو کیا ہوگا اور اس وقت اس وقت پوری دنیا کی اگر آبادی کا حساب آپ کریں میں اپنے ملکی کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں ہم پوری دنیا کی اگر بات کریں تو پوری دنیا میں مسلمان ہر پانچ میں سے ایک آدمی تقریبا مسلمان ہیں اور یہ تناسب اور گھٹا جا رہا ہے یعنی الحمدللہ یوں سمجھئے کہ بیس ویسد سے زیادہ آبادی اس وقت دنیا کی مسلمان ہیں اتنی بڑی آبادی انسانیت کے اندر اگر یہ سب دہشتگرد ہو یہ سب دہشتگردوں کی دنیا ہو تو پھر یہ دنیا بچے گی کہاں آپ یہ بتائیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے پوچھا کیا مسلمان دہشتگرد ہیں تو میں یہ بات کہوں گا کہ فرض کیجئے کہ کچھ مسلمان اس روش پہ چل نکلتے ہیں کوئی تنظیم کوئی گروہ چاہے بین الاقوامی سطح پر بات کریں یا اگر کوئی فرض کرنی کے لیے کر لیں کہ ملک میں اپنے ملک میں یا کسی تیسرے ملک کے اندر دوسرے ملک کے اندر کوئی ایسا مسلمان ہے جو واقعی معنوں میں دہشتگردانہ کارروائی میں ملوث ہو جاتا ہے وہ داخل ہو جاتا ہے تب بھی اس وقت ساری دنیا یہ بات کہتی ہوئی آ رہی ہے کہ دہشتگردی کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا کسی قوم سے نہیں جوڑا جا سکتا اس لیے کہ ہر قوم کے اندر کچھ ایسے ناکارہ لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے جو ہے لوگ ہوتے ہیں جو پوری قوم کے بدنامی کا سبب بنتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں اگر واقعی ملتے ہیں صرف الزامات کی بنیاد پر نہیں واقعی جرم ثابت ہوتا ہے تب اگر بات آتی ہے تو آپ کہیں کہ ہاں یہ دہشتگرد ہیں دیکھیں اس کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو پوری ایک طبقے کو معاشرے کے پوری ایک گروہ کو یا یہ کہیے کہ ایک جماعت کو تو آپ کہیں کہ یہ پورے کے پورے دہشتگرد ہیں یہ انتہا پسندی ہے اگر وہ ایک رخ پہ جاگ رہے ہیں تو آپ بالکل اس کے دوسرے رخ پہ ہیں وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں تو آپ بھی جو ایکسٹریمیسٹ ہیں جو یہ کہتا ہے کہ پورے مسلمان یہ یوں کہیے کہ مسلمان دہشتگرد ہیں کتنا مطلب سادہ سا لفظ ہے اور مجھے اس وقت آپ موقع دیجے میں ایک جملہ آپ کو سنا ہوں کسی نے پڑی پیاری بات کہی کہا کہ یہ لفظ مسلمان اسلام سے ہے اب اگر کوئی آدمی کہے مسلمان دہشتگرد تو پہلا جملہ امن و سلامتی اور دوسرا جملہ تباہی و بربادی یہ دو متضاد چیزیں کیسے اکٹھا ہو سکتی ہیں مسلمان اگر اسلام کا ایک معنی سلامتی کا آتا ہے تو پھر مسلمان اسی اسلام سے بنا ہوا ورڈ ہے اسی سے بنا ہوا لفظ ہے تو لفظ مسلمان دنیا کو سلامتی کا پیغام دے رہا ہے اور دہشتگرد تباہی کا پیغام دے رہا ہے آپ خود یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو متضاد چیزیں ایک ساتھ اکٹھا ہو گئیں آپ کا یہ جملہ بلکل ویسے ہی ہوگا جیسے آپ کہیں اس وقت صبح بھی ہے رات بھی ہے اس وقت آپ یہ کہیں کہ سورج نکلا بھی ہے ڈوبا ہوا بھی ہے یہ دو متضاد چیزیں ہو کر رہ جاتی ہیں تو یہ کمنٹ پاس کرنا کہ مسلمان دہشتگرد ہیں یہ ناانصافی والی بات ہے اور ناانصافی سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں گا یہ بات کرنا خود اپنا وزن نیچے گرانے والی بات ہے کوئی آدمی واقعی معنوں میں اگر واقعی اس کے پاس اپنی شخصیت کا وزن ہوگا تو وہ زبان کھولنے سے پہلے سوچے گا کہ میری اس بات کا میری پرسنالٹی پر کیا اثر ہوگا سماج میں میری پہچان کیا بنے گی تو انصاف کی بات کرنی ہے تو پھر یہ کمنٹ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان دہشتگرد ہے جزاکہ اللہ شک آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مسلمان دہشتگرد ہے یا نہیں اس کے بارے آپ نے واضح کیا کہ نہیں ہے مسلمان دہشتگرد جیسے کہ آپ نے ایک جملہ بھی بیچ میں کہا کہ قوم کے کچھ لوگوں میں ایسے ناکرہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو اس طرح کامل کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوں گے لیکن اسی پر میری ایک بات یہاں پر یہ ہے میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے ہمارے ملک میں ایسا سوال اٹھا اور ایسی بات عام کی گئی کہ جتنے بھی دہشتگرد ہیں یہ سب کے سب مسلمان تو اس میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے ملک میں یہ سوال اٹھا تھا مجھے یہ آپ پتا ہے ہمارے ملک کے ایک ذمہ دار سیاستدار نے جو ہے غیر ذمہ دارانہ یہ بیان دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہر مسلمان دہشتگرد نہیں ہے لیکن ہر دہشتگرد مسلمان کیوں ہیں ہر مسلمان دہشتگرد نہیں ہے لیکن ہر دہشتگرد وہ مسلمان کیوں ہیں تو ہم یہاں بھی وہی کہنا چاہیں گے کیا آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ ہر دہشتگرد مسلمان ہے آپ کس پیمانے پر سننا چاہتے ہیں بین الاقوامی سطح پر سننا چاہتے ہیں یا پھر اپنے ملک کی سطح پر سننا چاہتے ہیں یا علاقائی بنیادوں پر آپ سننا چاہتے ہیں ملک کے اندر ہو یا باہر ہو جن لوگوں نے دہشتگردانہ کارروائیاں انجام دی ہیں ماضی کی پوری تاریخ اور حال کے اپنے واقعات کتنے آپ کو دہشتگرد چاہیے جو مسلمان نہیں ہیں آپ کو کتنے دہشتگرد چاہیے اگر آپ مثالیں دیکھنا چاہیں مالگاوں بم دھماکے میں کون اندر ہیں جے کون اندر وہ مسلمان ہیں ہاں بے گناہ مسلمانوں کو اندر کیا گیا تھا اور الحمدللہ ابھی پیچھلے دنوں ان کی خبر آئی ہے کہ الحمدللہ عدلیہ نے باقیدہ یہ فیصلہ سنائے وہ بے گناہ ہیں لیکن جو لوگ حقیقت میں ہیں کرنل کی بات کریں یا کسی خاتون کی بات کریں یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی مسلمان ہیں یہ کہنا کہ جو ہے ہر مسلمان دہشتگرد نہیں لیکن ہر دہشتگرد مسلمان ہیں ایک طرح سے یوں کہیے کہ کسی الزام کی نفی کر کے پھر آپ اسے الزام دے رہے ہیں یعنی آپ بظاہر یہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو نہیں میں بہت انصاب پسند آدمی ہو لیکن پھر بھی آپ ظلم ہی کر رہے ہیں آپ یہ ملکی سطح پر اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھنا چاہیں میں صرف آپ کو یہ بات پوچھوں کہ آپ کو اندازہ ہے پچھلے ایک سال کے اندر صرف میں بات کروں گا امریکہ کی امریکہ میں ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک شخص ہتھیار لے کر اسکول میں یا کسی جگہ چلا جاتا ہے اور لوگوں پر جو ہے فائرنگ کر کے ان کو مار دیتا ہے کتنے واقعات چاہیے آپ کو ایسے صرف امریکہ میں پچھلے ایک سال کے اندر میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں جنہوں نے باقعدہ CIA کے کیسز کا انیلائزز کیا ہے اس کا جائزہ لیا ان کا تجزیہ کر کے یہ بات بتائی ہے کہ سچائی یہ ہے کہ CIA کے جو کیسز ہیں اس میں دس فیصد بھی سچائی نہیں ہے جو جرم پکڑے گئے ہیں یا جن باتوں کا الزام نوجوانوں پر لگایا گیا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں امریکہ کی تنظیم کی اور آپ اگر اسی سطح پر آ کے ملک میں دیکھیں اور ملک کی حالت اس سے مختلف نہیں یہاں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن پر جو ہی یہ جرم ثابت کیا جا سکا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ دس سال پہلے پانچ سال پہلے پندرہ سال پہلے جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعض لوگوں کو بیل تک نہیں دی گئی بعض لوگوں کو قید خانے میں رکھا گیا تھا ایسے لوگ بے گناہ ثابت ہو کر باہر آ رہے ہیں تو بہت دور تک میری بات جاری لیکن میں سمیٹ کر اس نکتے پر آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ نے ہی جو بات کہی کہ ہر دہشتگرد مسلمان کیوں ہیں سچائی یہ ہے کہ ہر دہشتگرد مسلمان نہیں ہے اس پر کافی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی لیکن ایک پہلو اور میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے دہشتگردی کی تعریف یعنی اس سے یہ سوال سے پہلے یہ سوال سے پہلے جو سوال آپ نے کیا تھا کہ ہر دہشتگرد مسلمان کیوں ہیں اس کے جواب میں ہم یہ بات اگر دیکھیں کہ دہشتگردی کی تعریف کیا ہے اس لیے کہ یہ خود ایک مسئلہ ہے جیسے ہم نے شروع سے یہ بات کہی کہ کس چیز کو دہشتگردی شمار کیا جائے کس کو نہ کیا جائے اب علفہ آسام میں جو ہے ایک تنظیم ہے ماؤسٹ ایک گروہ ہے یا یل ٹی ٹی سری لنکا کے اندر تھا وہ بھی ایک گروہ ہے ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں لیکن دنیا نے ان پر ٹیرریسٹ کا لیبل لگایا ہے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہیں کے نہیں ہیں مجھے اس سے اب فیلوقت سروکار نہیں اس لیے کہ یہ بات جاتی ہے کہ دہشتگردی کی تعریف کیا ہے اس پر جاتی ہے اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو آزادی کے یا اپنے قوم کے مفادات کے اپنے علاقے کے مفادات کے علمبردار سمجھتے ہیں اور حکومت جن کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو دہشتگرد قرار دیتی ہے اب اس سلسلے میں جو بھی مسائل موقف ہوگا وہ جو ایک سیاسی موقف ہے وہ تیہ ہوگا اور تیہ ہے معاملات اپنی جگہ ہمیں اس میں نہیں جانا ہے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ خود ان تنظیموں کی طرف سے وہ کارروائیاں جس میں عوام کا نقصان ہوا ہے پوج کا اور ان کی لڑائی کا مسئلہ اپنی جگہ پہ لیکن عوام کا جس میں نقصان ہوا ہے ان تنظیموں کی طرف سے یہ دہشتگردی کی تعریف میں آتا ہے کوئی نمبر کے ساتھ کاؤنٹ کر کے ہمیں بتائے کہ وہ کارروائیاں جن میں ان تنظیموں کی طرف سے عوام کا نقصان ہوا وہ کتنی ہیں جانی مالی نقصان کتنا ہوا ہے اور مسلمانوں کو جن پر الزام لگا ہے ابھی ثابت نہیں ہوا ہے میں بات کر رہا ہوں وہ تنظیمیں اپنے جو بھی کارروائیاں ہوتی ہیں اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہیں میں صرف ان واقعات کی بات کر رہا ہوں جس میں انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے ایسے واقعات میں سے عوام کے جانی مالی نقصان کے جو واقعات ہیں صرف ان کو اگر آپ الگ کر لے اور جس میں مسلمانوں پر الزام لگا ہے مسلم نوجوانوں پر الزام لگا ہے ان واقعات کو الگ کر لے وہ جرم ثابت شدہ ہے اس لیے کہ انہوں نے اقرار کیا ذمہ داری قبول کی ہے یہاں صرف الزام لگا ہے ان دونوں کا ہی آپ اگر موازنہ کر لیں آپ یقین مانیں مسلمانوں پر لگے الزامات کا صرف جرم نہیں اس لیے کہ الزام لگنا الگ ہے اور الزام ثابت ہونا الگ ہے جو الزام لگا ہے صرف اسی کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ تناسب بھی جو جرم انہوں نے کیے ہیں عوام کا جو نقصان کیا ہے اس کے مقابلے میں دیکھیں تو مسلمانوں کا فیصد بہت کم نکلے گا اتنی واضح حقیقتیں اتنی واضح سچائیاں رکھ کر ہم اگر یہ کہیں کہ ہر دہشتگرد مسلمان کیوں ہیں تو یہ سوال کو ایک طرح سے یہ چیز تائے کر لینے کا نام ہے کہ نہیں ہر مسلمان یا جو بھی دہشتگردانہ کاروائی ہو رہی وہ مسلمان ہی کر رہے ہیں اس میں دو تین باتیں بے ایک وقت آتی ہیں میں اس معاملے میں سب سے پہلے میں میڈیا کو ذمہ دار مانتا ہوں سب سے پہلے اس لیے کہ یہاں لوگوں کے اندر نفرت کا ماحول ہے ایک طبقہ دوسرے طبقے کو پسند نہیں کر رہا ہے ایک طبقہ دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا ہے لیکن میڈیا کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس قسم کے جب الزامات آئے تو وہ ان کو سنبھالتی ہوا ہے میڈیا کے بعض افراد نے اس پر آواز اٹھائی ہے اور اس کے خلاف باقیدہ کاروائی کی ہے ہوا ہے بہت کچھ لیکن الزامات کے تھوپنے میں جو کردار انہوں نے ادا کیا وہ اس الزام کی تردید میں ادا نہ کر سکے اگر آپ بات کریں توازن کی بھئی اگر آپ کو پتا چلا کوئی آدمی دہشتگرد ہے تو جس زور سے آپ نے الزام لگایا آپ بار 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 ریپیٹ کر کے دکھاتے ہیں جب یہ الزام ختم ہو جاتا ہے تو اس کی تردید بھی اتنے ہی زور سے اگر ہو جاتی تو شاید اس مسئلے کو سنبھالنے میں بڑی آسانی ہوتی بات مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے بنیاد بات ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہر دہشتگرد مسلمان ہے بہرحال بہت اچھی بات کیا اپنے شیخ وقت ہمارے پاس نہیں ہے اب ختم ہو چکا ہے باتیں بہت اچھی چل رہی ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو انشاءاللہ کنٹینئر کریں گے ناظرین ہمارے پاس وقت نہیں ہے وہ ختم ہو چکا ہے لیکن بات ابھی چل رہی ہے بڑی دلچسپ بات ہے مسلمان دہشتگرد ہیں نہیں ہیں بڑی تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے لہٰذا آپ تمام سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ تمام اگلی نشست کا انتظار کریں انشاءاللہ بہت جلد ہم لوٹیں گے شیخ محترم کو لے کر کے اور آپ کے سارے سوالوں کا جواب جو اور بہت کچھ رہے گئے انشاءاللہ وہ سب جواب دیں گے تب تک کے لئے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ